اسلام علیکم ناظرین محمد علی جہر بھارتی صحافی ہندوستانی مسلمانوں کے عظیم رہنمائے جہر تخلیص ریاست رامپور میں پیدا ہوئے دو سال کے تھے کہ والد کا انتخال ہو گیا والدہ کو مذہبی خصوصیات کا شوق تھا اس لیے بچپن ہی سے تعلیم کا شوق تھا ابتدائی تعلیم رامپور اور برولی میں پائی عالی تعلیم کے لیے علی گر چلے گئے بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد واپسی پر رامپور اور بروردہ کی ریاستوں میں ملازمت کی انہوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا اور ملک کو غلامی سے آروں کا للکارہ بڑے بھائی مولانا شوقت علی نے ملک کو آزاد کرانے میں بڑا حصہ لیا ہندوستانی عوام کی تاریخ میں یہ دونوں بھائی علی بردان کے نام سے مشہور ہے محمد علی بچپن سے ہی ذہین اور مہنتی تھے انہوں نے اردو فاسی کے ساتھ ساتھ جلسوں اور مشاعروں میں حصہ لیا اور ایک اچھے مخرر اور شاعر تھے اس لیے وہ مولانا محمد علی جہر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئی محمد علی جہر نے ہندوستان میں خلافت تحریک کو کامیہ بنانے میں اہم حصہ لیا اس کے علاوہ خومی و سماجی مسائل کو ساری دنیا کے سام میں پیش کیا جس کی وجہ سے مولانا محمد علی پانس سال نظر بند رہے مولانا محمد علی جہر ملک و خوم کے بہتر رہنما تھے انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے سختی عبرداش کی انگلزی حکومت نے ہندوستانی لیڈروں کے ساتھ آزادی پر انگلستان میں ایک گول میس کانفرنس بلائی مولانا بھی اس میں شریک ہوئے جب وہ رہا ہو کر آئے تو پھر ملک کو آزاد کرانے کی تحریک میں لگ گئے یہ تحریک ترک مولاد کے نام سے شروع ہوئی اس تحریک کے دوران ڈاکٹر مختار احمد انساری اور حکیم اجمل جیسے رہنما شامل تھے گول میس کانفرنس میں مولانا نے کہا کہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا اگر تم نے ہندوستان کو آزادی نہیں دی اور خبر کے لیے جگہ دینی ہوں گی مولانا کا یہ کہاں پورا ہوا گول میس کانفرنس ختم ہونے کے بعد لندن ہی میں مولانا محمد علی جہور کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہی دفن کیا گیا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اللہ حافظ